بہت سارے لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کا سہارہ بننے کے لیے تیار ہیں ہم ان سے شادی کر لیں گے شوٹ تو کیا کہنا چاہیں گے ہم اگر کوئی اچھا انسان ہے جو عزت کرنا جانتا ہے جو عورت کی عزت کرنا جانتا ہے اور خیال رکھنا جانتا ہے تو ضرور بلکل کروں گی پہلے جب میرے ابو جی زندہ تھے تب وہ میری ہیلپ کر لیا کرتے تھے اور میرے شوہر بھی بہت زیادہ کام نہیں کرتے تھے دو مہینے کام کرتے تھے پھر چھوڑ دے تھے تو ہمارے حالات میں نے بھی نوکری تھوڑی تھوڑی شروع کی تو حالات تھوڑی بہتر ہوئے پھر ان کو نشہ لگ گیا اور نشہ کے حالت میں وہ بس بہت زیادہ ان کے لنگز کیڈمیز وغیرہ فیل ہو گئے ان کے بہت علاج کر رہایا میں نے جتنا سامان تھا میرے پاس گھر بار بیچ کر ان کا بہت علاج کر رہا ہے لیکن وہ نہیں بچ سکے وہ دنیا سے چلے گئے اور اس کے بعد میرا بہت برا حال رہا ہے لوگوں کے گھروں میں پہلے کام کرتی تھی پھر ان کا بدتمیزی سہتی تھی پھر چھوڑ دیتی تھی کہیں چھوٹی موٹی نوکری کر لینے اب تو بہت بیمار رہنے لگ گئی ہوں اور بہت تکلیف میں ہوں کسی کے گھر میں کام کرنے سے کتنا آپ کمالی دیتی تھی منتھلی زیادہ زیادہ دس ہزار مہینے کا مل جاتا تھا اس میں نہیں خرچہ پورا ہوتا تھا کرایا سر پر بہت زیادہ چڑھا ہے پورا سال ہو گیا ہے مالک مکان جب بھی آتا ہے بہت بتتمیزی کرتا ہے گندی باتیں کرتا ہے اور ابھی اس نے مجھے گھر سے نکالا ہوا ہے تو میں بس اپنی ایک بہن کے ایک طرف آئی ہوں ادھر ہی رہ رہی ہوں دس ہزار پر کی وجہ سے مالک مکان جو ہے وہ آپ سے اس حد تک بھی بتتمیزی کرتا ہے کہ وہ آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ عورت ہیں اور اس طرح کی حرکتیں اسے نہیں کرتا ہے ہاں جی بالکل وہ بہت بتتمیزی وہ بہت گندی گالیاں نکالتا ہے بہت گندی باتیں کرتا ہے تو وہ برداشت نہیں ہوتا میرے میں حیمت نہیں ہے میں بہت تکلیف میں ہوں میں بہت زیادہ تکلیف میں ہوں میرے پاس اس وقت کھانے کے پیسے نہیں ہے قرائے دینے کے پیسے نہیں ہے میں بہت عذیت میں ہوں اسلام علیکم جی میں ہوں عبد الرحمان عوان اور آج ہمارے ساتھ ایک انتہائی مجبور ہماری بہن موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ کیوں ان کو سوشل میڈیا پر آنا پڑا کیا مجبوری بنی کہ ان کو اپنی آواز جو ہے وہ آپ تک پہنچانی پڑی اسلام علیکم پہلے ہمارے حالات بہت اچھے تھے نوکری کرتے تھے وہ گھر بار چلتا تھا لیکن جب سے وہ فوت ہوئے تب سے ان کے علاج پر بہت سارا پیسہ لگا ان کے فوت ہونے کے بعد آپ کے بچے میرے کوئی بچے نہیں ہیں دس سال سے آپ نے ان کے بغیر کیسے اس دنیا کو فیس کیا میں انت کی کبھی کہیں نوکری کرتی تھی کبھی کہیں نوکری کرتی تھی اور بدتمیزیاں بھی سہتی تھی عورت زادوں تو وہ ہر طرح کے لوگ دنیا میں آتے ہیں پہلے جب میرے ابو جی زندہ تھے تب وہ میری ہیلپ کر لیا کرتے تھے اور میرے شوہر بھی بہت زیادہ کام نہیں کرتے تھے دو مہینے کام کرتے تھے پھر چھوڑ دے تھے تو ہمارے حالات میں نے بھی نوکری تھوڑی تھوڑی شروع کی تو حالات تھوڑی بہتر ہوئے پھر ان کو نشہ لگ گیا اور نشہ کے حالت میں وہ بس بہت زیادہ ان کے لنگز کیڈمیز وغیرہ فیل ہو گئے ان کے بہت علاج کر رہایا میں نے جتنا سامان تھا میرے پاس گھر بار بیچ کر ان کا بہت علاج کر رہا ہے لیکن وہ نہیں بچ سکے وہ دنیا سے چلے گئے اور اس کے بعد میرا بہت برا حال رہا ہے لوگوں کے گھروں میں پہلے کام کرتی تھی پھر ان کا بدتمیزی سہتی تھی پھر چھوڑ دیتی تھی کہیں چھوٹی موٹی نوکری کر لینی اب تو بہت بیمار رہنے لگ گئی ہوں اور بہت تکلیف میں ہوں کسی کے گھر میں کام کرنے سے کتنا آپ کمالی دیتی تھی منتھلی زیادہ زیادہ دس ہزار مہینے کا مل جاتا تھا اس میں نہیں خرچہ پورا ہوتا تھا کرایا سر پر بہت زیادہ چڑھا ہے پورا سال ہو گیا ہے مالک مکان جب بھی آتا ہے بہت بدتمیزی کرتا ہے گندی باتیں کرتا ہے اور ابھی اس نے مجھے گھر سے نکالا آوے تو میں بس اپنی ایک بہن کے ایک طرف آئی ہوں ادھر ہی رہ رہی ہوں دس ہزار پر کی وجہ سے مالک مکان جو ہے وہ آپ سے اس حد تک بھی بتمیزی کرتا ہے کہ وہ آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ عورت ہیں اور اس طرح کی حرکتیں اسے نہیں کرتا ہاں جی بالکل وہ بہت بتمیزی وہ بہت گندی گالیاں نکالتا ہے بہت گندی باتیں کرتا ہے تو وہ برداشت نہیں ہوتا میرے میں حمد نہیں ہے میں بہت تکلیف میں ہوں میں بہت زیادہ تکلیف میں ہوں میرے پاس اس وقت کھانے کے پیسے نہیں ہے کرایا دینے کے پیسے نہیں ہے میں بہت عذیت میں ہوں موسیقی کبھی ایسا بھی ہوئے آپ کو کھانا کھانے کے بغیر ہی سونا پڑا ہو یہاں سب ایسے ہوا ہے میں صرف چائے کے ساتھ گزارا کیا ہوں کئی تب ایسے ہوئے صرف چٹنی کے ساتھ کھا کے میں سوئی ہوں کئی راتے ایسے ہوئے ہیں کہ کچھ بھی نہیں تھا گرتے کھانے کے لئے میں سو گئی ابھی آپ کہاں پہ رہتی ہیں ایک گلچن راوی میں اسی کے گھر میں رہتی ہیں یا اسی گھر میں جہاں پہ آپ سے بتتمیزی کی جاتا ہے ایک وقت نے گھر سے باہر نکال دیا میں سال کا کرایا نہیں دیا اس نے گھر سے باہر نکال دیا میری بہن بنی ہوئی ہے مو بھولی بہن اس کی طرف رہ رہی ہوں میں بظاہر آپ پڑی لکھی لگ رہی ہیں اس حوالے سے کیا بتانا چاہیں گی آپ واقعی میں پڑی ہیں یا یہ ایک محول کا اثر ہے نہیں میں نے گریجویشن کی ہوئی ہے پڑی ہوئی ہوں لیکن جہاں بھی جاتی ہوں پتہ نہیں شاید میرے نصیب ایسے کہ لوگ مجھے بہت گندے ملتے ہیں اور ان کے ان کا اٹھنا بیٹھنا اور بات چیت وغیرہ وہ مجھ اچھی نہیں لگتی کہ میں بہت سادہ سی عورت ہوں بہت سادہ ہوں اور میں بہت سادکی سے رہتی ہوں تو مجھے یہ چیزیں اچھی نہیں لگتی اور کوئی اچھی جگہ پر آج کل نوکری دیتے نہیں ہیں کہتے ہیں کہ یا تو رشوت دو تو یاسف آرش لے کے اب میں کہاں سے رشوت دوں جس کا اپنا خرچہ نہیں چل رہا وہ کہاں سے کرے یہاں ایک تلق حقیقت یہ ہے کہ جب کوئی عورت کہیں پر نوکری کے لئے جاتی ہے اور خاص طور پر اس طرح کی عورت جب یہ کہے کہ میں بیوہ ہوں میرا شوہر نہیں اور پھر سادھ ہی یہ کہے کہ نہ میرا کوئی بیٹا ہے نہ بیٹی ہے اور پھر یہ کہ نہ میرے والدین ہیں تو یقیناً اچھا بلا بندہ جو ہے اس کی دماغ میں جو ایک کیڑا سمجھ لے کے اس کو ڈسٹرپ کرتا ہے کہ یہ عورت دنیا میں اکیلی ہے اور یہی وجہ ہے کہ یہ دربدر رول رہی ہیں یہ خوار ہو رہی ہیں ان کو کہیں پر جوب بھی نہیں کوئی رکھتا اس لئے کوئی رکھنے کے لئے تو تیار ہے لیکن اچھی نظر سے نہیں کیونکہ اکیلی ہیں بہت سارے لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کا سہارہ بننے کے لئے تیار ہے ہم ان سے شادی کر لیں گے تو کیا کہنا چاہیں گے ہم باکہ کوئی اچھا انسان ہے جو عزت کرنا جانتا ہے جو عورت کی عزت کرنا جانتا ہے اور خیال رکھنا جانتا ہے تو ضرور بلکل کروں گے کیا اپیل کرنا چاہیں گے ان لوگوں سے جن کو اللہ تعالی نے بڑا دل اور بڑا مال دیا بس میری مدد کریں میں سچے دل سے دعا کروں گے کہ اللہ تعالی کوئی ایسا وسیلہ بنا دے جو کوئی اچھا انسان ہو جو میرا مہینہ لگا دے کہ میرا مہینہ کے لئے اپنا گھر چلا سکوں عموما آپ کی علاقے میں کتنا کرایا جو ہے رنٹ پے کرنا پڑتا ہے آٹھ سے دس ہزار ابھی اتنی مہنگائی ہے تو کرایا بھی بڑھ گئے میں کتنا آپ نے کرایا آپ کا ریمیننگ ہے جو آپ نے دینا ہے پیچھے میں نے دینا ہے کوئی ابھی سال کا کرایا تو دس ہزار سے آپ لگا لے کتنا کرایا پڑتا ہے اگر آپ ان کا سہارا بن سکتے ہیں تو آپ ان کے ساتھ کنٹیکٹ کیجئے اگر آپ ان کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں تو بھی آپ ان کے ساتھ کنٹیکٹ کر سکتے ہیں